ہمارے اس خطے میں دکٹر علامہ محمد اقبال کے بعد اگر کسی کا نام جسے مانا گیا تسلیم کیا گیا یا آپ کہیں کہ شیر و عدب میں جس کی گونج ہے تو وہ نام ہے فیض احمد فیض صاحب کا کیا بات ہے فریض صاحب کیا نام لیا ہے اور ہمارے جو بڑے بڑے گلوکار ہوئے ہیں مہندی حسن صاحب ملکہ ترنم نور جہان اقبال بانو صاحبہ فریضہ خانم صاحبہ انہوں نے ان کی گزلیں گائی ہیں اور بہت پپلور ہوئی ہیں اور فریض بھائی فیض صاحب کو نیرہ نور صاحبہ نے بھی گیا بلکل اور گائیکی کے میدان میں سب سے پہلے فیض صاحب کی ہی غزلیں مشہور ہوئیں نیسر اگر اللہ جھوٹنا بلوائے تو فیض احمد فیض صاحب کی روح آتی ہے واہ آئیے آئیے تشریف لائیے فیض صاحب ایسے انقلابی شاعر جن کے یہاں حقیقت اور رومان کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے واہ فیض صاحب آپ کے سامنے کیا بولیں بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول زبان اب تک تیری ہے بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و جان کی موت سے پہلے بول کے سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہلے بول کے لب آزاد ہیں تیرے ایک قوم ان بولوں تو علاوہ کچھ بھی نیجے کرن رہی غوری مجھے یقین تھا کہ تم فیض صاحب کے اس مصرے کا یہی ترجمہ کرو گے آئیے ہم یہاں جو بولنے کی بات کر رہے ہیں وہ ضمیر کی آواز ہے اگر آپ کے پاس ہے اور وہ جاگ رہا ہے تو ضرور بولیے ہم ہماتنگوش ہیں سر آپ تو ہماتنگوش ہیں نا قوم ساری ہماتنگوش ہوئی جی آپ ہی کے کھڑنج بڑھ جن دی جی غوری فیض صاحب جاگتے ہوئے ضمیر کو کہہ رہے ہیں کہ بولے فیض صاحب آپ کی شاعری میں حقیقت اور رومان کا جو حسین امتزاج پایا جاتا ہے وہ کسی اور کی شاعری میں کہاں پرید غم جانا سے غم دوراں تک کا سفر شاعر کے اندر گداز پیدا کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاعر نے اگر اپنے اہد کے مسائب کا ذکر نہ کیا جبر و استبداد دیکھ کر اس کا قلم روشنائی کے آن سنا رویا تو پھر شاعری ایک بے مقصد سی شاعر رہ جاتی ہے کیونکہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی مات نہیں محسن پاکستان کرسکے کرسکے کرتے ہیں اللہ چاہہہہہہہہہہہہہہ ریو Jaci لہاہحہہ بھائی ہم نے تو اس عشق میں قید و بند کی صحوبتیں بھی برداشت کی ہیں پنڈی سادش کیس میں جب ہمیں پابندے سلاسل کیا گیا تو ہم نے تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا نہ گماؤ ناوکے نیم کش دل ریزہ ریزہ گما دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا جو رکے تو کوہ گران تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا واہ فیض صاحب واہ میں تو آج تک یہی سوچتا رہا یہ یادگار کس نے بنوایا ہے اے فیض صاحب اے یادگار دے نانا لاری ایڈاوی تسی بنوایا ہے فیض صاحب مجھے معاف کر دیجئے گا آپ کے اشار ان کی سوچ کے دائرے سے بہت بہار ہیں آج جی اچھا فیض صاحب اقبال کی شہر میں پیدا ہو کر کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کا نام بھی ان کے برابر لیا جائے گا واہ یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمارا شہر یعنی سیال کوٹ ایک مرے کالج ایک گورنمنٹ کالج ایک اور پھر لوگوں کی محبت بھی ایک سی میسر ہوئی ہے واہ ہائے ہائے فیض صاحب کاش میں ہمیں سیال کوٹ دے چھ پیدا ہویا ہوں تھا تو میں ہمیں تو اڈیو مو مشہور ہوں نا سی اچھا فیض صاحب آپ نے اپنے نظریے کے لیے جتنی تکالیف برداشت کی کیا آج کا شاعر یہ کر سکتا ہے دیکھیں اب شاعر تانہ سان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلحت پسند بھی ہو گیا ہے میں نے جب اشتراکیت کی بات کی امن کی بات کی انسان دوستی اور برابری کی بات کی تو ہر شعبے کے اجارہ داروں کو یہ چکتی رہی ہے لہٰذا وہ ظلم کے نت نئے طریقے بھی آزماتے رہے لیکن شکر ہے کہ سب قتل ہو کے تیرے مقابل سے آئے ہیں ہم لوگ سرخ روہ ہیں کے منزل سے آئے ہیں اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں اچھا فیض صاحب آپ کی نجی زندگی کے بارے میں بھی کچھ نوجوانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے بھی ابحام ہیں دیکھیں سچ تو یہ ہے کہ ہمیں خود بھی تاریخ پیدائش نہیں معلوم اس دور میں سکول داخل کرواتے وقت یہ حساب لگایا جاتا تھا کہ اس عمر میں میٹرک کرے گا لہذا اس حساب سے تیع کر دی جاتی البتہ انیس سو گیارہ پتا ہے مجھے باقی جو سکول سیٹیفکیٹ پر لکھ دی گئی وہ ہی ہم نے بان لی باشی جی جی سار جی ویسے یہ گوگا جی دی بھی تاریخ پیدائش دے بارے چی بہاں آمیں اے ہی نہیں سمجھ آنڈی پہلے گوگا آیا سی یا ڈین آسور ویسے گوگا جی دا سیانہ ہمیں لگ دے یہ ہی پہلے آیا سی ویسے میں جب بھی کسی بڑی شخصیت کو بلاتا ہوں ہوں نا آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑتا ہے آئے تم لوگوں خیال نہیں آتا کون لوگ آئے ہوئے ہیں اے صاحب آپ کا کمال یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم انیس سو پندرہ میں حفظ قرآن سے شروع کی انیس سو سولہ میں سیالکوٹ میں مولوی ابراہیم سیالکوٹی کے مدرسے میں عربی اردو اور فارسی کے لیے داخل ہوئے انیس سو تینس میں گورمنٹ کالج سے انگریزی عدب اور عربی میں اورینٹل کالج سے ایمے کیا بس بیٹے یہ مختصر سے زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہم نے پاکستان آرچ کانسل کے سیکٹری کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دیئے جلاوطنی بھی بھگتی عبداللہ حارون کالج کراچی کے پرنسپل بھی رہے پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس کے پہلے ڈائریکٹر جنرل کے حیثیت سے بھی کام کیا